آج کی اس محفلے پاک میں ذکر خیر الانام ہو رہا ہے ذکر اللہ کے پیارے کا رب کے راج دلارے کا آفتاب و محتاب ہمارے کا آنکھوں کی تھندک کا دل کے سہارے کا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ارش کے تارے کا آسمان نبوت کے اسی درخشندہ نیر و تابہ ستارے کی روشنی میں زندگی گزارنے والی روشن ہستیاں اولیاء اکرام حضور علیہ السلام کے وارث ہیں مرشد کریم کے قدموں میں تمام زمانوں کی آسودگی ہے اپنے رخصاروں کو ان کے قدموں پر رکھ کر عدب کی نگاہ ان کے وجود مسعود پر ڈالی جائے تو آدمی شاد کام ہو جاتا ہے ہماری روح ہمیشگی میں ان کے رو برو موضب غلاموں کی طرح کھڑی رہتی ہے اور ہماری ہستی ان کے وجود بہاری سے نمو پاتی ہے بلا شبہ مرشد کریم خاجہ شمس الدین عظیمی رحمان کے کرم کی کرن ہیں اور حضور کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ لا ریب حضور علیہ السلام کی انایتوں کا مظر جمیل ہیں ذکر ان باگ ہستیوں کا ایک تعرفی سیڈی پیش کی جا رہی ہے کفر و الہات کی آندھیاں جب اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور ہر طرف گپ اندھیرے کی سوا کچھ نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت سے اپنی مخلوق کا استراب اور بے چینی دور کرنے کے لئے پیغمبر معبوس فرماتے ہیں پیغمبر بتاتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ربانی ہے مخلوق کی ذہنی افتاد جب ارتکائی مراحل سے ذرا آگے بڑھنے کی طرف مائل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوے انسانی کو اپنی حیاتِ طیبہ کی روشن مثال کے ساتھ معاشرتی، اخلاقی، تاریخی اور تسخیری فارمولوں کی مستند کتاب قرآن سے استفادہ کرنے کی واضح ہدایات دی سیدنا حضور علیہ السلام وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشن پر بھیجا ہے کہ میں انسانوں کے درمیان عدل و احسان سے باہمی تعلقات قائم کر دوں تمام بتوں کو توڑ دوں اور صرف ایک اللہ کی اطاعت و بندگی کا مرکز و محبر بنا دوں یہاں تک کہ کسی حیثیت سے کسی معاملے میں کوئی اللہ کا شریک نہ رہے قرآنِ مجید قرآنِ حمید میں ارشادِ خدا بندی ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعتل واقع ہوتا ہے اس قانون کے مطابق جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ظاہری آنکھ سے پردہ فرما لیا تو سنت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورسہ کا ایک سلسلہ قائم کر دیا سلسلہ کیا ہے ان اولیاء اللہ کا گروہ ہے جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے اللہ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم آشنا زندگی سے معنوس ہوتے ہیں علم حضوری سے مالا مال اولیاء اللہ نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشن کی پیش رفت کے لیے ہدایت و رہنمائی کی ذمہ داری اپنے قندوں پر اٹھا لی اللہ کے یہ نیک بندے غرض ریا تمہ حرص لالچ سے تو کب کے رخصد ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے جب خدا کی مخلوق ان کی خدمت میں کوئی گزارش پیش کرتی ہے تو اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کا تدارک بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں قدرت نے اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں وہ میرے ذریعے سنتے ہیں میرے ذریعے بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چراغ سے چراغ جلاتے ہیں معرفت کی مشل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچتی رہتی ہے تمام روحانی لوگ قدرت کے وہ ہاتھ ہیں جو یہ مشل لے کر چلتے ہیں اس روشنی سے وہ لوگ نہ صرف اپنی ذات کو روشن رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی یہ روشنی پہنچاتے ہیں ایسی ہی ایک ہستی ایسا ہی ایک روحانی ہاتھ ایسی ہی ایک روشن مشل سیدنا حضور علیہ السلام کے وارث عبدال حق سلسلہ عظیمیہ کے بانی رسالہ روحانی ڈائیجسٹ کے روحِ روان حسن اخرا سید محمد عظیم برخیہ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ تاروخ حضور بابا صاحب کا پورا اسمِ گرامی حسن اخرا سید محمد عظیم برخیہ علماروخ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ حسن اخرا آپ کا خطاب ہے یہ خطاب بطریقہ ویسیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہِ اقدس سے عطا ہوا محمد عظیم حضور بابا جی رحمت اللہ علیہ کی پدائش کے بعد رکھا گیا آپ نجیب الترفین سادات میں سے ہیں خاندانی سلسلہ گیارویں امام حضرت امام حسن اسکری رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے برخیہ آپ کا تخلص ہے قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ مرتبہ کلندریت کے آلہ و عرفہ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اسی نام سے مشہور ہیں اور یہی عرفیت یعنی قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ زبان زدہ عام ہے جائے پدائش حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں قصبہ خورجہ زلہ بلند شہر یوپی بھارت میں پیدا ہوئے تعلیم و تربیت قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم محلہ کے مکتب میں حاصل کی ہائی سکول تک بلند شہر میں پڑھا انٹر کے لیے داخلہ علیگرڈ مسلم یونیورسٹی میں لیا روحانی تربیت علیگرڈ میں قیام کے دوران آپ کی طبیعت میں درویشی کی طرف میلان بہت زیادہ بڑھ گیا وہاں مولانا قابلی رحمت اللہ علیہ کے پاس قبرستان کے حجرے میں زیادہ وقت گزارنے لگے سب تشریف لے جاتے اور رات گئے واپس آتے روحانی اساتذہ تربیت کا دوسرا دور حضور قلندر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ کے نانا بابا تاج و دین ناگپوری رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں شروع ہوا جو نو سال تک جاری رہا سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمت اللہ علیہ سے انیس سو چھپن میں بیعت ہوئے حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمت اللہ علیہ نے کتبِ ارشاد کی تعلیمات تین ہفتے میں مکمل فرما دی خرقہِ خلافت حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمت اللہ علیہ نے حضور بابا صاحب کی پیشانی مبارک پر تین پھونکیں ماری پہلی پھونک میں عالمِ ارواح منکشف ہوا دوسری پھونک میں عالمِ ملکوت و جبروت سامنے آگیا اور تیسری پھونک میں قلندر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ نے عرش مولا کا مشہدہ کیا حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمت اللہ علیہ تعلیماتِ کتبِ ارشاد کے بعد تیسرے ہفتے خرقہِ خلافت اطاف فرمایا مقامِ ولائت